اسلام علیکم بسم اللہ وحدہ و بہی نسدہی الحمدللہ کثیران کثیب اعوذ باللہ من الشیطان الحجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم مکانا محمد ابا حد من جالک ولکہ رسول اللہ و خاتم النبی وقالت دہو بکل شین علیم یا ایوہ اللذین آمنون قل اللہ ذکران کثیب وسبیہوہو بکر دواسی ہو والنزی یسلی علیکم ملائکتہو لی یفرجکم من تلمات دیر النور وقالب الومنین رحیم تاخییتہم یوما یلقونہو سلام وعدلہم عجرن کریبا یا ایوہ النبی انہا ارسلناکا شاہدا مبشرا منذیر مداویا الی اللہ بیج نہیں وصراجم ونیرہ و بشر المومنین بیننا لهم من اللہ فضلا کبیرہ و لا دتل کافرین و المنافقین و دا ازاہم و تبکل اللہ و قفا باللہ وقیرہ صدق اللہ علیہ ورعزیم و صدق رسول اللہ و نبی کریم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبید السلاة والسلام علیکج یا رحمت اللہ باللہ و سلام آلیک یا و انسانی کام سیدی مرشدی حبیبی وآلہی بے قدر خسنی و جمادی و نوری و قمادی والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہی و صحبہ و صلی اللہ علیہ وآلہی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہی 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 اور تین دن گزر دے محسوس ہی نہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ حضرت صاحب دے اس سے مبارک دی محفل ختم ہون جا دے اپنے تمام ساتھیوں اور تمام بیلیوں کا اپنے تمام پیاروں کا شکریہ ادا پتہ ہم اس خوبصورت محفلوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاضری عطا فرمائی اور آپ نے بھی اپنی محبت کا اس میں اظہار فرمایا تو آج محمد عظیم صاحب نے بڑی پیاری سی باتیں کر دیں ایک دو منٹ کے اندر ہی بڑی خوبصورت سی بات اور قاری وآلہم رسول صاحب نے لگتہ نہیں تھا کہ قاری وآلہم رسول صاحب بیٹھے ہوئے تو بڑا ہی پیارا خطاب محمد عظیم صاحب نے ایک دو لفظوں میں کر دیا ہے لیکن بہر صورت باقی بات بابا جی میں تشریف فرما ہے تو مجھے سب سے زیادہ مجھے کسی کا خیار نہیں ہوتا مجھے ان کے پیار اور محبت کا ایک بہت زیادہ سہارا ہے اور اس وجہ سے میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا اور بات کرنے کا مجھ میں تھوڑا سا جو حوصلہ ہے وہ بابا جی کا پیار اور ان کی محبت نے آتا کیا تو سبھی پیار کرنے والے یہاں موجود ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو باتوں کو زیادہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کچھ بابا نہیں ہے جو سب کچھ جانتے ہیں تو مجھے سبھی کی خدمت میں میں اپنی گفتگو پیش کر رہا ہوں سبھی کچھ اپنے حال پیش کر رہا ہوں انشاء اللہ بسم اللہ الرحمن 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 صدق اللہ علیہ ورزیم وصدق رسول رحمت الرحیم چلے سبی نے جانا یہاں سے چلے سبی نے جانا مگر کچھ پیارے ایسے ہوتے ہیں جو چلے جانے کے بعد ہمارے بہت زیادہ قریب آجاتے ہیں اور ان میں ہمارے حضرت صاحب حضرت سید حافظ حاکم علی شاہ صاحب ابو رضا رحمت اللہ علیہ ورزیم جن کے اس سے مبارک کی تقریب میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج کے خطاب کی ابتدا ہم بابا عبد شاہ صاحب کے رحمت اللہ علیہ ورزیم کے کلام سے کرتے ہیں ملہ آنکھے راب مسیتی ملہ آنکھے راب مسیتی پندد آنکھے مندر جی پندد آنکھے مندر جی تے بلہ آنکھے دویں چھوٹے راب دلان دے اندر جی ملہ آنکھے راب مسیتی ملہ آنکھے راب مسیتی پندد آنکھے مندر جی بلہ آنکھے دویں چھوٹے راب دلان دے اندر جی یہ بات فقط ایک شیر نہیں ہے یہ بات انہوں نے جو ایک بہی ہے یہ فقط ایک شیر نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے ذاتی حق بے نفس نفیس انسان کے اندر مجھے اور اس کو ڈھونڈنا ہو تو کائنار کی سیر کی ضرورت نہیں اپنی سیر کی ضرورت ہے اپنی سیر کی ضرورت ہے اب کیا ہوا کہ انسان کے دو حصے ہوئے ہیں ایک حصہ بشریت کا اور دوسرا حصہ حقیقت کا آسان ارفاظ میں ایک حصے کو ہم ضرورت اور دوسرے حصے کو محبت کہہ سکتے ہیں حقیقت کو یعنی حقیقت یا محبت کو کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ اس کو اپنی حقیقت یعنی اپنے محبوب حقیقی سے پیار کر دیں زاتِ حق سبحانہ و تعالی اور وہ حقیقت جو ہمارے اندر موجود ہے اس میں صرف ایک فرق ہے کہ ذات حق کا اپنا وجود ہے اور ہمارا وجود اس کی وجہ سے ہے فرق ہے فرق صرف اتنا ہے فرق اتنا ہے جو حقیقت ہمارے وجود میں ہے اور وہ جو ذات حق اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس ان دونوں حقیقت ہمیں صرف ایک فرق ہے کہ ذات حق کا اپنا وجود ہے اور ہمارا وجود اس کی وجہ سے ہے اور اس کی مثال ایک چھوٹی سے دیتا اس کی مثال دودھ اور گلاس سے لی جا سکتی دودھ کا گلاس دودھ کی وجہ سے دودھ کا گلاس کہلاتا ہے دودھ کی وجہ سے دودھ کا گلاس کہلاتا ہے اور دودھ نہ ہو تو وہ خالی گلاس ہے وہ یا سارا کھیلی دودھ کا ہے اگر گلاس یہ سمجھے کہ میں ہی دودھ ہوں اگر گلاس یہ سمجھے کہ میں ہی دودھ ہوں تو یہ اس کی ہماکت ہے بس یہی ایک فرق ہے ہم سب جو کچھ بھی ہیں دودھ کی وجہ سے بہتے ہیں بس بات اتنی ہے کنتو کندن مقفیان یہ میں نے باپا نہیں سکھا لیتا ہے انسان میرا راز انسان میرا راز میں انسان کا راز یعنی میں نہ ہوں میں نہ ہوں تو آپ نظر کیسے آئے اور آپ نہ ہوں تو میں کیسے نظر آئے آپ نہ ہوں میں نہ ہوں تو آپ کیسے نظر آئے اور آپ نہ ہوں تو میں کیسے نظر آئے یہی راز یہی راز ہے وہ کہتا ہے انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں یعنی میں نہ ہوں تو آپ کیسے نظر آسکتے ہیں اور آپ نہ ہوں تو میں کیسے نظر آؤں ہماری بشریت کی جو ضرورت ہے وہ کائنات سے پوری ہوتی یعنی کھانا بھینا سانس لینا بارش گربی سردی یعنی ضروریات زندگی کی ہر چیز کا تعلق اس کائنات اس دنیا سے ہے اور ہماری حقیقت ہماری حقیقت سراسر محبت کے لئے ہے اور ہر انسان میں دونوں چیزیں موجود ہوتی پھر کیا مجال ہے کہ انسان انسان میں فرق کیوں نظر آتا ہے جب دونوں چیزیں انسان کے اندر ضرورت بھی اس کے اندر محبت بھی انسان کے اندر پھر ہر انسان میں فرق کیوں محسوس ہوتا ہے نظر آتا ہے انسان کا باطن سرہ سر نور ہے اور بشریعت سرہ سر حق ہے اور اتفاق ہے یہ بڑا اتفاق ہے کہ حق کو اختیار دیا گیا کہ اگر جاہے تو نور کو مکمل چھپا سکتی ہے اب یہ سوال ہے کہ اس کو چھپایا کیسے گیا جس طرح کے کھلی فضا میں کسی تفاق کی وجہ سے ساری فضا بدبودار ہونے لگتی ہے اسی طرح خاکی جسم میں اگر شیطان تفاق پھیلا دے تو اس کا تفاق پورے جسم کو بے نور کر دیتا ہے پھر وہ کیا کہتا ہے جی وہ محجیشی طرح کے تو ہیں پھر وہ ولیوں پر تنقید پر تنقید پر ادھر آتا ہے کبھی تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے وہ اس کو وہ کہتا ہے کہ مجھے باہر سے بدبود آتی ہے بدبود اس کے اندر سے آ رہی تافن جب بھیلتا ہے مردہ ہونے کی درید تافن جب پھیلتا ہے کسی چیز کا تافن پھیلتا ہے تو لگتا ہے کوئی چیز مر گئی اب دیکھئے خاک اور نور کی جو نسبت ریشو جسے خاک اور نور کی ریشو اسی لحاظ سے انسانوں کے آگے قسمیں چلتی اب دیکھئے مثال کے طور چینی میں پتی چینی پانی دودھ تقریبا ہر کوئی چائے بنانے کے لیے ڈالتا ہے لیکن پھر کیا ہر کوئی اچھی چائے کیوں نہیں بنا سکتا ہے پتی چینی پانی دودھ ہر کوئی ڈالتا ہے پھر ہر کسی کی چائے کیوں نہیں اچھی ہوتا ہے ہر کوئی چائے مختلف کیوں بناتا ہے ہر انسان میں خاک بھی ہے یعنی اس کی ضروریات بھی ہیں اور ہر انسان میں نور بھی ہیں یعنی حقیقت بھی ہیں اب ضرورت اور حقیقت کی جتنی ریشو انسان کے بدن میں ہوگی یعنی جتنی خاک اور جتنا نور اس کی ریشو کی جتنی جتنا فرق اس کے بندے کے اندر موجود ہوگا اسی کے مطابق انسان کا مقام ہوتا ہے انسان کیا انسان کے اندر جو ریشو دیکھو کیا اگر اس میں نور کی کسرت ہے تو اس کا مقام مقربین میں ہوگا یعنی بہت ہی عالی اور اگر اس میں خاک کا تناسب زیادہ ہو گیا اور نور اس کا کم ہو گیا خاک زیادہ ہو گئی اس کا مقام از فلس ساتنین میں ہے اس کو ان کو پائیں ہاتھ والے بھی کہاں گے تو ہر انسان اپنی ذات میں واحد ہے اور دوسرے انسان سے مختلف ہے ہر انسان کی ریشویں دوسرے سے مختلف ہے اس لیے ہر انسان واحد ہے اور ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے عبد ہونا ایسے ہے جیسے گلاب کے پودے پر گلاب کا پھول کھل جاتا ہے جیسے کسی کو اپنا محبوب بنا لیا جاتا ہے اب کانٹے بھی ہیں گلاب میں پتے بھی ہیں کومپل بھی ہیں گلاب بھی ہیں اگر ہم ان کو گلاب کے علامہ کہیں گے تو پھر تو شرک ہے پھر تو شرک ہے اگر ہم پتوں کو اگر ہم اس کے کانٹوں کو اگر ہم اس کی کومپلوں کو اگر ہم گلاب کا حصہ نہیں کہیں گے تو پھر تو شرک ہے اللہ سبحانہ تعالی نے خود فرمائے میں چھپا ہوا خازانہ تھا میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں بس میں نے انسان کو پیدا کر دی اثر بات یہی ہے اب وہ خود ظاہر ہونا چاہتا تھا لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ راز ان لوگوں پر کھلتا ہے جو وابستہ ہونے میں مکمل ہو جاتے ہیں یعنی وابستہ شخص پر یہ راز کھلتا ہے غیر پر تو یہ کھل ہی نہیں سکتا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کس طریقے سے کھلتا ہے اپنی منمانیاں ختم کرتے جائیں اور اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرتے کر جائیں پھر راز کھلنے شروع ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا میرے علامہ کسی کی عبادت نہیں کرنی سب نے کہا بلکل بجا جب انسان کا جسم بن گیا فرشتوں سے فرمایا فائضہ سب ویتہو وانا فکتو فیہ من روحی فکعولہو ساجدین اس کو تم سب نے سجدہ کرنا اب فرشتے اس کا تواف کر رہے تھے فرشتے تواف کر رہے تھے اتنے میں ان کا استاد آگئے اس نے کہا ٹھہرہو تم شرک کر رہے ہو ہمیں اللہ کے روح سجدہ کرنے سے منع کیا گیا لیکن اللہ کے حکم کی بجاوری میں فرشتے سارے کے سارے سجدے میں چھک گئے لیکن شیطان نے اللہ سبحانتہ نے کہاں دیکھو کل تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اروا سجدہ نہیں کرنا آج کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنے اللہ سبحانتہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ کل بھی میرا حکم تھا آج بھی میرا آج بھی میرا حکم ہے کل مانا تھا کل مانا تھا آج بھی مان تجھے اس سے کیا بحث کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں لیکن لیکن ابلیس ابلیس نہ مانا اللہ سبحانتہ نے ابلیس کو ہے یعنی عزازیل کو بہت سمجھایا بہت سمجھایا کہ دیکھو اب میں ایسا ہی ہوں لیکن اس نے لیکن اس نے ایک نہ مانی آدم سمجھ کر اس نے کہا میں ایسا ہی ہوں اب میں ایسا ہی ہوں لیکن اس نے ایک نہ مانی آدم سمجھ کر سجدے سے انکار کر دیا چودہ دفعہ چودہ دفعہ ذکر آیا قرآن پاک میں کہ دیکھو میں نے اس کو کہا تھا کہ سجدہ پردو اس نے سجدہ نہیں کیا اور چودہ ہی سجدے ہیں قرآن پاک ایک واقعہ ہے ایک آدمی بیٹھا گھو کر رہا تھا اس نے آسمان کو دیکھا پہاڑوں کو دیکھا دریان کو دیکھا کہتا ہے یادلہ اگر پہاڑ نہ ہوں تو جو گزر کے رہنے وارے لوگ ہیں ان کو بھی ہم تیرا قرآن پرچائیں یہ پہاڑ درمیان میں رکاوٹ بن گیا آباز آئی مردود میری بنائی ہوئی چیز میں جو ملک سے نکالتا ہے جہاں ہم نے تیرا نام مردودوں میں لکھ لیا وہ بندہ بڑا سیانہ اس نے سر کو جھگایا اس کی جناب جہاں آپ لکھیں جہاں آپ لکھیں ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کی یہ بات بڑی پسند آئی فرمایا جہاں آج سے ہم نے تجھے اپنا مقرب بنایا کیا بات ہے اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تب بھی وہ مالک ہے اگر نہیں آتی تب بھی رو تو جھک جانے جھک جانے سے بات بن جاتی ہے اب دیکھو ابلیس آدم کو ابلیس سے انکار ہوا یا اس نے انکار کیا یا تو اسے انکار ہو گیا یا اس نے انکار کیا اور آدم کو حکم ہوا بلا تقربہ حاضر اس شادر فتکون من اس غالبین خوالال اس درست کے قریب بھی نہ جانا ورنہ زادبہ میں سے ہو جاؤں گے آدم درست کے قریب چلے گئے ہو گئی سزا بھی اب آدم کی فضیلت دیکھو کیوں ان کو توبہ مل گئی اللہ سبحانہ وتعالی نے بافی دے دی گردی ہو گئی یہ تو ہیں آدم علیہ السلام کی فضیلت جو کہ احسن تقویم ہے اور شیطان رجیم ہے کہ وہ توبہ کچھ جانتا ہی یہ فرق ہے دونوں میں ایک توبہ کرنی جانتا ہے ایک توبہ کرنی جانتا ہے یہ دونوں میں فرق ہے اس لیے دونوں میں ماننے بعد ان نے یہ راز دریافت کر لیا کہ چلتے جاؤ آجزی کے ساتھ اور چلتے جاؤ سجدے کے ساتھ پھر راز سے پڑھتا اٹھ جائے گا ضرور اٹھ جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ یہ کیوں کیا بلکہ یاد رکھنا میں نے پوچھنا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا تو اس راز کو پانے کے لیے اب کسی کا غرام کسی کا غرام ہونا چاہیے پھر راز کھلتا ہے ایک چھوٹا بچہ اگر ماں باپ سے بتاؤ شادی کیا ہوتی ماں باپ کیا بتاؤ جب تک وہ جوانی میں داخل نہیں ہو جاتا ایسے ہی نابالد اللہ اس کے محبوب کے بارے میں تو نابالد ہو کیا سمجھ شیر تو ہر کوئی بڑھتا ہے مگر عمل کوئی بھی نہیں کرتا مولوی ہرگز نشد مالائے روح تاگونا میں شبز تدریزی نشد اگر کسی نے اپنے آپ غلامی میں نہیں دیا تو یہ سوال کبھی حل ہوئے بھی نہیں سکتا اگر خود کو کوئی حوالے کر دیتا ہے تو پھر خریدار جو ہوتا ہے جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ حوالے کرنے والا اور ایک وہ تک خریدار خریدار وہ راز اس کی پیشانی پر قلب پر لکھتا دہتا لیکن شرط یہی ہے کہ خود کو کسی کے حوالے کر دوستو حقیقت یہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو بنایا اور پہچان فرشتوں کو بھی نہیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو بنایا اور پہچان فرشتوں کو بھی نہیں کہ انہوں نے منشاہ الہی کو جانے بغیر ہی کہہ دیا یہ تو فساد کرے گا اور ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی پہچان ابلیس کو بھی نہیں ہے کہ وہ جان ہی نہیں سکا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا منشاہ گیا ہے نہ فرشتے جانتے ہیں نہ عبریم جانتا ہے اللہ کی پہچان مکمل طور پر صرف ہمارے آقا کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور نہ ماننے والے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں تو جیسے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا منشاہ کہ میں پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے پھر اللہ سبحانو تعالیٰ کو پہچانیں گے اگر نصیب اچھا ہوا تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نگاہ مرد مومن نگاہ جو ہے وہ بندے کو سوار دے گی لیکن یہ سب کے لئے یہ نہیں ہوتی لیکن یہ بات سب کے لئے نہیں ہوتی ہم ہر روز دعا کرتے ہیں ہمیں سراتِ مستقین دکھا یعنی ان راہ ان انسانوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا گویا کہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہی خدا کا رستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا گویا کہ ان ان انسانوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا گویا کہ ان ان انسانوں کی راہ گویا کہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہی خدا کا رستہ وہ لوگ کو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے مو موڑ کر یا ولی اللہ سے مو موڑ کر اس کے انعام یافتہ بندوں سے مو موڑ کر اللہ کی تلاش میں اللہ کی تلاش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں دیکھو دیکھو اللہ کی کتاب انسانوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو بہت بران مقام عطا فرمایا انسان کے آگے فرشتوں کو چھکایا انسان کا کتنا بڑا مقام ہے اس کے سامنے فرشتوں کو چھکایا انسان کو اللہ کے رستے سے علق نہیں کیا جا سکتا اللہ کے ذکر کے لیے انسانی زبان اور اللہ کی یاد کے لیے انسانی دل بلائے گئے اللہ کا حکم ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو بھوکوں کو کھانا کھلاو سائل کو جھرکی نہ دو وعدے پورے کرو یہ تمام حکم کس کے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کے ہیں اور انسان انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں اللہ باق کا ارشاد ہے باں باق کے آگے اوف نہ کرو ان کو جھرکی نہ دو اور ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلا دو اب دیکھو خدمت ماں باق کی اور خوشی اللہ کی یعنی خدمت ہم ماں باق بھی کرتے ہیں خوش کون ہو رہا ہے خوش اللہ سبحانہ تعالی ہو رہے ہیں جب ہم کھانا مسکین کو کھلاتے ہیں خوشی کس کے ہوتی ہے خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارا ذکر کرتا ہے یعنی اللہ کے ہاں بھی انسانوں کا ذکر ہوتا ہے اور آپ تو انسانوں کو باننے کے لیے ہماری نہیں اور اگر کسی انسان کا دل توڑ دیا جائے تو نراز کون ہوتا ہے نراز اللہ ہوتا ہے کسی انسان کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے نراز کون ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے یہ صرف شیطانی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ شیطانی دعویٰ ہے یہ شیطانی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں نتیجہ یہ نتیجہ یہ کہ انسان کو تسلیم نہ کرنے سے اسلام انسان کو تسلیم نہ کرنے سے اللہ کے آگے کیے ہوئے سجدہ بھی سارے کے سارے ضائع چلے گئے انسان کو تسلیم نہ کرنے دے اللہ کے آگے کیے ہوئے سارے سجدے رائے گاں چلے گئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کتنا قریب ہیں وہ اتنا قریب ہیں کہ اس کو دیکھا نہیں جاتا جس طرح ہم اپنی آنکھوں کو خود نہیں دے سکتے اپنے چہرے کو خود نہیں دے سکتے نہ اس جیسا چہرہ پہلے کبھی کائنات میں آیا تھا نہ کبھی آنے کا انقام ہے آپ واحد ہیں اپنی ذات میں آپ اپنے جیسے عربوں انسانوں میں رہتے ہیں لیکن وحدت کا کمار یہ ہے کہ عربوں انسانوں میں نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ آپ کسی جیسے ہیں سارے تکبیر مارے رسال مارے رسال بابا انہیں پھر بڑی خوبصورت بات کی شرہ کہے شرہ کہے ہسی شاہ منصور نو سولی اتے چاڑے ہسی شرہ کہے ہسی شاہ منصور نو سولی اتے چاڑے ہسی تو عشق کہے تسی جنگا کی طابوے یار دے بھوڑے جس کے قلب میں جس کے قلب میں پیار ہے وہی حرشی اللہ ہے اور جس کے چہرے میں پیار ہے وہی وجہ اللہ ہے جس انسان میں پیار ہے وہی ولی اللہ ہے اور جس سرابہ پیار کی وجہ سے یہ ساری پیار کی بہار ہے وہ محمد الرسول بات صرف اتنی ہے بات صرف اتنی ہے جب ہم آقا کریم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں ان کے حسن و جوار کی بات کرتے ہیں ہم جیسے سستے لوگوں کو وہ بہت سستے مل گئے اس لیے ان کی قدر نہیں پا رہے لوہا یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں مقناتی سے جڑا ہوا لوہا یہ سمجھتا ہے کہ میں مقناتی سے جڑا ہوا حالانکہ اس میں لوہے کا کوئی کمال نہیں لوہا اچھا ہو برا ہو جیسا بھی ہو کمال تو اس مقناتی کا ہے جس نے اس کو اپنے ساتھ لگا رہا ہے ایسے ہی ہم میں کوئی کمال نہیں کسی میں کوئی کمال اگر کمال ہے تو صاحب کمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے تمام تر ہماری لگزشوں ہماری خطاؤں اور کتاہیوں کے باوجود ہمیں سینے سے لگا اگر کوئی مقناتی چھوڑ دے تو لوہا لاکھ کوشش کرے مقناتی سے جڑا نہیں رہ سکتا ایسے ہی اگر آقا کریم علیہ السلام قریب نہ کریں تو کوئی ان کے قریب نہیں ہو سکتا ہم آقا علیہ السلام کا ایسا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں ہمیں تو ان کے ذکر کے علاوہ کچھ اچھا نہیں رکھتا وقت کا کیا ہے وہ تو گزر ہی جاتا اپنے اپنے انداز بھی کوئی بیان یہاں کرتے جاتا ہے ہم سے پہلے بھی کوئی کرتا رہا ہمارے بعد بھی کوئی کرتا رہے گا ان کی صنات خانی ہوتی رہے گی اس لیے کہ وہ عزل سے ورفانہ لاکہ ذکر وہ شان والے ورفانہ لاکہ ذکر کی شان والے ہیں انہی کے لیے انہی کی دردیں عزل سے فضاؤں میں گونج رہی ہیں اور عطا عبق بھی سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اور ان کے ذکر میں کبھی کمی نہیں آئے گی اس بصروف زندگی میں ایک گھنٹہ ہم نے نکالا کوشش یہ کی یا تین سے نکالے کوشش کرتے ہیں کوئی بات محبوب کی ہو جائے ان کے خوصر کی ہو جائے کہنے لگی یہ جو باتیں کرتے ہیں ہم نے کسی کتاب میں تو پڑی نہیں ہم نے کہا پیار کتابوں کو پڑھنے سے نہیں ملتا پیار کتابوں کو پڑھنے سے نہیں ملتا آقا کتابوں سے نہیں ملتے جب محبت ہو جاتی ہے پھر کتابوں کی ضرورت نہیں رہتی محبت خود محبوب کی شدمت کے لیے اس سے پیار کے نئے نئے طریقے پتھاتی ہی ہے اور پھر وہ عاشق ہی کیا ہے جو اپنے محبوب کی تصدیق زمانے والوں سے کرے آپ مجھے بتائیں بیڈیا کا دور ہے تہلیبین پر جو خبریں آتی ہیں خواروں میں جو خبریں آتی ہیں کیا وہ ساری سچی ہوتی ہیں نہیں ہوتی سچ کیا ہے سچ اس لیے کہ اکثریت ہمیشہ سچ سے بے خقیق سے لا علم ہوتی ہے سچ کیا ہے پیارے آقا آپ رہنمائی فرمائیں سچ کیا ہے فرمائیں سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے لکھتا ہے آج ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں لیکن دشمن کہیں کہ سچے دشمن کہیں کہ صادق ہیں آپ سچے ہم پہلے بھی بیان کریں کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹے کسی کافر نے میرے آقا کریم علیہ السلام ابو جہن بھی کہتا تھا میں جانتا ہوں آپ سچے لیکن میں مسلمان نہیں ہو سکتا سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے لکھتا ہے پیارے آقا سچا کون فرمایا سچا تو محبوب ہی ہوتا ہے سارا سارا زبانہ کہے کہ تمہارا محبوب ایسا ہے تمہارا محبوب ہے لیکن آپ کی محبت اس کمال کی ہو کہ محبوب ہی نظر آئے اس کے علاوہ اور آپ کو کچھ دکھائی میراج کا باقیہ کہ کیا وہ آقا کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سچائی کے بارے میں پوچھا گیا تھا ارے نہیں وہ تو ایک محبت کا ٹیسٹ تھا کہ کتنی محبت ہے مجھ سے اور انہوں نے ثابت کیا اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ ایک سچے کی سچی بات چھوٹے گے مو سے بھی سرکہ فرمایا کہ میرا بھابو سچ گئے انہوں نے آقا کی تصدیق نہیں کی ارے جو ہوئی ساتھ ان کو تصدیق کی ضرورت کیا ہے انہوں نے اپنی محبت کی تصدیق کی کہ میں اس درجے محبت کرتا ہوں لہٰذا کہ کافر جو مرضی کہتے رہے میں اپنے محبوب کو سچا جانتا اپنے بارے میں اور کافر لوٹ گئے مایوس عشق جیت گیا اور آقا نے بڑے بڑے ٹیسٹ لیے صرف سمجھانے کے لیے کہ دین کتابوں میں نہیں ہے دین میری ساتھ میں ہے تحمیلِ قبلہ کا دیکھ لیں یعنی قابعہ کو جب چین کیا روضہ توڑنے کا واقعہ دیکھیں نماز پڑھنے بارے کا واقعہ دیکھیں بلال کی قابعہ کی چھت سے اعلان دیکھ لیں یہ سب اسی لیے دور آ رہے ہیں کہ دین ادھر نہیں ہے دین میں مثال ایک چھوٹی سی شما جلتی ہے پروانے آتے ہیں وہ روشنی کے عاشق ہیں یا روشنی دینے والی شما کی اگر روشنی کے عاشق ہوتے تو روشنی تو شما کی پورے کمرے میں ہوتی کہیں بھی شما کی طرف ہوں کر کے بیٹھ جاتے لیکن وہ تو شما کے عاشق ہے یہاں شما جلائیں یہاں پروانے آ جائیں گے اسے اٹھا کر ادھر لے جائیں پروانے بھی ساتھ جائیں گے جہاں شما بہاں پروانے ایسے ہی جب کی بلا تبدیل ہوا جو شما رسارت کے پروانے تھے وہ تو اس طرف گئے جہاں شما تھی لیکن جو روشنی کے متوالے تھے وہ وہی نماز میں کھڑے رہے ہیں یہ عاشقوں کی باتیں ہیں ان کا ایک الگ جہان ہے ایک پتنگے نے پروانے سے کہا کہ مجھے بھی شما سے عشق ہو گیا ہے میں بھی تمہارے ساتھ جلوں پروانے کہ اچھا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ شما روشن ہو گئی ہے یا نہیں پتنگا گیا واپس حضر بولا کہ شما جل رہی پروانہ بولا بس اگر تم عاشق ہوتے اکل قوے اکل قوے تو یار دبوے جائیں اکل قوے تو یار دبوے جائیں اور عشق قوے تو جاندہ ہی مر جائیں زدہ مڑ کے یہ پیار باتوں سے نہیں ہوتا یہ خالی خلی باتوں سے نہیں ہوتا یہ کتابیں پڑھ کر نہیں ہوتا عشق کے کونچے میں تو سر دینے پڑتے ہیں اور آپ کے شہن میں غاضی علم دین شہید کا مزار ہے اور اس کی پیشانی پر پتہ کیا لکھا ہے لکھا ہے کونچہ عشق ہے یہ رہ گزار عام نہیں یہ شارع عام نہیں ہے یہ کونچہ عشق ہے یہ شارع عام نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں بری اللہ کچھ کہتے ہیں بھیر اللہ ہوتے ہیں کسی نے کہا رہ بری اللہ تک پہنچے گا بسیلہ ہوتے ہیں ہم نے کہا نہ بری غیر اللہ ہیں نہ بری بسیلہ ہیں بری اللہ تو تب بنتا ہے جب وہ تمام چیزوں سے آزاد ہو کر اللہ کی صفتوں کو اپنا لے جو اللہ کی صفتوں کو اپنا لیتا ہے وہی بری اللہ ہے اور جب وہی اللہ ہم ایسا بن کر ہماری حدیعت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو ہم رسول اللہ کہتے ہیں اب کسی کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ میں اللہ کو دیکھنا ہے کسی نوجوان نے کہا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں اب اللہ اتنا بڑا وجود اس کے سامنے کیسے آسکتے ہیں لہٰذا اس نے شیر کی شکل استیار کی چلا گیا وہ ڈر کے بھاگ پھڑا ہوا اللہ بریندہ بن کر گیا اس نے کوئی توجہ نہیں گیا فرشتہ بن کر گیا وہ اسے نظر ہی نہیں آیا پھور بن کر گیا وہ پہچان نہیں سکا آخر اللہ ایک خور صورت جمال شکل میں اس کے پاس گیار بولا میں تمہارا رب ہوں جس کے لیے تم نے اتنی محرد کی تھی وہ بولا تم رب کیسے ہو سکتے ہو تم تو میرے جائے یہ انسان کا یہ انسان کا دمیہ ہے کسی روپ میں انسان اللہ کو پہچان نہیں سکتا جب وہ رسالت کے باتے میں آ جائے تو اس کو مانتا نہیں کیا عجیب ہے یہ انسان اور اس رنگارہ کائنات میں اللہ پہل نے بڑی مخلوقات بنائی اور جن کے جو مخلوقات جن کا ذکر آتا ہے بڑا کہ حراقی چٹانیں چلا رہی سور کا پہاڑ یہ چلا رہی میری طرف تشیر آئے گا رسول اللہ پھر اسی گار کے دھانے پر جس نے منائکہ مسجود تھا اور قدرت کا مقصود تھا ہرے بڑے درفتوں کی ٹھانیاں ساتھ بسجود ہیں ہوانی قوتوں کو پرندوں کی شکل میں بھی اپنے آقا کریم علیہ السلام کے لیے مصروف فقار پایا گیا کون کہہ سکتا ہے جن کبوتروں کی ہمایت دنیا کی اسلامی طاقتوں کا متفقہ فیصلہ ہے یہ ہرنے کعبہ کے یہ سارے کبوتر اسی جوڑے کی نسل سے ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی ہمایت کی تھی تو زمین ان کے اشارے کے حکم کی منتظر سراکہ کے ایک ہوڑے کو تانوں کو نکل لیتی ہے ام مبابت کے خیمے کی بانج بکری کا تھان دور سے بھر جاتا ہے جن کو جو حضرت عمر فاروق زد کے زمانے تک وہ دیتی جاتے ہیں جن کو ایک بے زبان اونٹھنی پہچان لیتی ہے تو پھر تم کیا چاہتے ہیں اور دیکھو یہ تو سب کچھ ہو بھی چکا اور جو نہیں ہوا وہ بھی ہو کر رہے گا یہاں بھی وہی ہوں گے وہاں بھی وہی ہوں گے فرمایا آدم اور جو آدم کے بعد ہے سب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں جو عزت سے چاہے گا وہ عزیز ہو جائے گا جو ذلت سے چاہے گا وہ زلیل ہوگا جن کا ذکر بلند کیا گیا ہے بلند کرنے والا اپنے اس نور کی روشنی کو پورا کر کے رہے گا یہ چند ایک حضرت صاحب کے یہ سرکار کا روضہ پاک ہے سٹینٹرڈ ہے موڈل ہے ہم اس میار پر کتنا پورا اترتے ہیں کتنا پورا اتر سکتے ہیں ہمیں خود سوچنا ہے خود فیصلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے سامنے شامل ہار رہے اور بہت شکریہ اس نے ہمیں ایک عظیم عاشق کے در پر اس کی یاد منانے کیلئے جمع فرمایا میں کئی دن سے مسلسل اس فکر میں تھا کہ اپنے عاشق کے یعنی اللہ کے عاشق کے حضور کیا کس قسم بھی گفتگو کرنی ہیں اور یہ بار بار میرے ذہن میں بات دھاری جاتی تھی اگر ایک عاشق کے حضور بات کرنی ہے تو پھر عشق کی بات کی جا سکتی ہے یار کی بات کی جا سکتی ہے محبت کی بات ہو سکتی ہے پیار کی بات ہو سکتی ہے اور دنیا کی کوئی بات کوئی موضوع کوئی گفتگو ایسی نہیں جو یہ عاشق کے حضور کے پیش کرنے کے لائق ہو سکے آج اس مشینی دور میں لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہیں یہ کون سی عشقی باتیں کرتے ہیں لیکن آج ایسے دیوانیں وہ کہتے ہیں کہاں ملتے ہیں جو پہاڑ کھوٹ کا دودھ کی نیریں بہاتے تھے لیکن میں اپنے دوستوں سے فخریہ کہوں گا آج بھی ایسے افراد موجود ہیں جو محبت کے لیے اپنے یار کے لیے یہ سب کچھ قربان کا گزہ ہے اور دیکھیں حضر صاحب نے روایت کو کس طریقے سے آگے پھیلایا ان کے بزرگوں کے آگے کتنے پیار کرنے والے ہمارے اندر بھی موجود ہیں اور انہوں نے ان ہستیوں نے یہ ثابت کر دیا ابھی دنیا آشقوں کے وجود سے خالی نہیں ہوئی ابھی ایسے دیوانیں موجود ہیں جو یار کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے والے ہیں تو آج بس صرف پیار کی بات کرنی تھی تو آج آپ کی خدمت میں یہ بابا ہی خوش ہو گئے بس بابا ہی اس بات کے خوش ہو گئے مجھے خوشی ہو گئی میری میرے بھی ہے وہ کامیاب ہو گئی اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو نہیں دے سکتا پھر اللہ نے ایک تجدی دکھائی موسیٰ بے ہوش ہو گئے کیا وہ پہاڑ کو دیکھتا بے ہوش ہو گئے نہیں نام تو پہاڑ کا تھا جلوہ یاد پہ اس نے کہا ہے ابھی مجھے کوئی اور نہیں دیکھے گا جب تک میرا محبوب میرا دیدار نہ کرے کوئی اور نہیں دیکھے گا میں نظر اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میرا محبوب میرا دیدار نہ کرے جب محبوب میرا دیکھ لے گا پھر میں بھی بے حجات ہو جاؤں گا پھر مجھے مکہ کے بازاروں میں چندتے ہوئے دیکھ رہاڑی ہے پھر مجھے طائف کے ریگزاروں میں چلتے ہوئے دیکھ لینا پھر کوئی ہجاب ہجاب نہیں رہے گا پھر میرا محبوب میرا مظہر ہوگا پھر جو میرے محبوب کو دیکھا گیا پھر وہ میرے آقا وہ گویا اس نے مجھے ہی دیکھا جس نے میرے محبوب کو دیکھا میرے آقا نے خرمایا جو مجھے دیکھ لے اس نے حق کو دیکھ لیا یہ سب عشق کی باتیں یہ عشق کی قیفیتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم بڑے مالدار تھے جبرائیل نے اجازت لی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کی رمیش کر لیا ہے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے تھے جبرائیل نے جا کر خوبصورت آواز میں اللہ کہا تو ابراہیم تڑھتے کہ میرے یار کا نام کیسے باہر آئے جبرائیل سے ملے دوبارہ ہم دوبارہ صدا لگاؤ جبرائیل نے کہا پکریاں مانگنی ساری پکریاں دے دیں پہلے آدی دیں پھر دوبارہ سننا جو ساری دے دیں سب ریور دے دیں حتیٰ کہ آخر میں خود بھی غلامی قبول کر دیں اب میں سلام چراؤں گا بغیر کسی طرح کے مگر بار بار نام سننے کی چرمائش کرتے رہے عشق امتحان بڑے بڑے ہوتے حضرت ایوب آئیک اس عشق نے تو جسم میں کیلے ڈال دیئے جب امتحان سے سکھرو ہوئے کسی نے پوچھا آپ نے بیماری بھی دیکھی تندرستی بھی دیکھی کون سا زمانہ زیادہ اچھا تھا اٹھارہ سال میں سلسل بیمار رہے فرمانے لگے اللہ کی نعمت ہے مگر جو لطف بیماری میں تھا وہ صحت میں یہ عشقوں کا حال ہے پوچھا حضرت کیا مطلب فرمانے لگے جب بیماری بڑھتی تھی اور کیلے مجھے دستے تھے تکلیف زیادہ زور مارتی تھی ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام کو اللہ کی آزادی تھی ایوب کیا حال ہے ایوب تکلیف زیادہ تو نہیں ہو رہی فرماؤت نے خدا کی قسم یار کا اس طرح سے پوچھنا ساری تکلیفیں لا دیتا تھا اس کا صبح پوچھنا سارا دن مستی میں گزر جاتا تھا رات کا پوچھنا رات مستی میں گزر جاتا تھا جب سے آرام آیا ہے جب سے آرام آیا ہے یار نے پوچھنا چھوڑ آشکوں کی صحیح کچھ اور ہوتی ہے ہمیں بیمار لگتے ہیں اور ہماری صحیح کچھ اور ہوتی ہے ہماری خوشیاں کچھ اور ہوتی ہیں ان کی خوشیاں کچھ اور ہوتی ہیں ہمارا ہجر کچھ اور ہوتا ہے ان کا ہجر اور ہوتا ہے وہ کسی پہلو میں ہم جیسے نہیں ہوتے نہ ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں اس لیے حضرت علامہ نے فرمایا انوکھی بگاہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ آشک قوم سی بستی کے یارب رہنے والے تو یہی ہے کہ وہ اس لیے کہ ہر چیز کو جیسٹر کر دیتے ہیں بابای کہتے ہیں ہا جی جناب تو کہتے ہیں کہ مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے کہ انہی کی دی ہوئی چیز ہے عاشق کا کیا کہا ہم کے صحت مانگے یا بیماری سے پناہ مانگے عاشق کو سرے رونے سے کیا لگے عاشق اپنی خوشوں سے فڑا ہو گیا عاشق تو بندہ ہی تب ہے جب وہ مٹ جاتا ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں ستو نیمینو تیتو رانجا ہی ناکھو کوئی ساری رشتہ داریاں بھول گئے جب یار کو پا لیا پھر کچھ یاد نہ رہا پھر لینے والے جہاز میں لینے کے لیے بابای پیچھے جب انہیں نواب تھے سہارنپور میں تو جب وہ پتا چلا ادھر ہیں تو لینے والے جہاز میں لینے کے لیے جہاز چارٹر کیا جہاز میں لینے کے لیے آئے فرمایا کوئی ہوگا اب تو تو لوگوں کا جینا بھی ہوتا ہے یار کے لیے عاشقوں کا تم مرنا بھی یار کے لیے تو بس اس ساری باتوں کو میں آخیر میں آپ سی دعا کے لیے آپ کی دعائیں کی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے بابا جی کی نگاہ کرم کی ضرورت ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ کرم ہون قدی میرے سولے یا رسول اللہ کرم ہون قدی میرے سولے یا رسول اللہ قدی آو میرے جلد محلے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حضر صاحب کے آستانہ آلیا کون کے سلسلے کون کی فیض کو تیا قیامت جاری اور ساری رکھے اور عشق کے چشمیں یہاں سے تا عبد پھوٹتے رہیں اللہ تعالیٰ حضر صاحب سبحان 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 ابو ایک سبا ایک ہی ہوا ہے اور تقریبا ہم نے جلدی ہی کر دی ہے یہ کام میرا خیال تک شاید وہ بچ جائیں گے اور تھوڑا سا ایک ہمارا ایک کیا کرتے ہیں جی یہ بھی اور سے مبارک کی ایک حصہ ہوتا ہے جس میں اپنے دوستوں کی کچھ پاش ہوتی ہے کہ ہم اس دربارہ آلیا سے نسبت کہتے ہیں تو میری اب یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تو بابا جی کی کیا کہتے ہیں جی عشیر بات جسے کہتے ہیں ان کی ان کی توجہ سے اور ان کے ان کی رضا ملدی سے اور ان کے کیا کہتے ہیں جی پیار و محبت کی بات کو سامنے رکھ کر میں اب ہمارے دوست ہیں بارہ افراد ہیں جن کو جو ہے نا وہ آج یہ شرف مل رہا ہے میری دعا ہے کہ اس کو سستہ نہ جانی ہے اس کو سستہ نہ جانی ہے یہ بڑا مہنگا کام ہے یہ بڑا مہنگس ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے ابھی میں نے آپ کو کچھ بتایا اور شاید اس میں سے کچھ آپ کی بات دل میں کوئی بات جٹی کچھ آپ کی دل میں انٹر ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن اب آپ کی آپ پر یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے محمد نظیر جو ہے وہ تارک دبے والے ان کے بھائیں اگل من اور محمد عمران یہ دونوں ان کے گلے میں ایک ایک پلہ وہاں سے ہار ڈالیں اور اپنی اپنی اس نسبت کا ہمیشہ ہمیشہ خیال کریں پیار کریں اپنے پیر خانے کی عدب کا خیال کریں اپنے پیر خانے کی محبت کا خیال کریں اپنے پیر خانے کی عدب سے جو ہیں وہ دیکھیں بری اللہ کا ذکر جب آتا ہے سورہ کاف میں تو پتہ بھی ان کا عدب کرتا ہے پتہ بھی عدب کرتا ہے بریوں کا اور پیچھے پیچھے ان کے چلتا ہے اور باہر بیٹھا رہا کتنے تین سو نوے سال تین سن نوے سال باہر بیتھا رہا ان کی بیٹھا رہا اللہ پاک نے جس طرح سے وہ ان کی کربٹیں بدلی جاتی تھی اس کتے کی بھی کربٹیں بدلی جاتی تھی تو میری یہ آپ کے سامنے دوبارہ گزارش ہے مجھے حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی خوشی نہیں مجھے کوئی بڑیائی نہیں میں کوئی ایسا نہیں کہ بڑا بہت بڑا مجھے سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے آپ کی بھلائی اور آپ کے بہتری کے لیے میں نے آپ کا فیصلہ جو آپ نے اپنے دل میں کیا وہ میں نے مان لیا محمد رزیر ان کی کلیمنٹ ہار ڈالیں اور یہ مبارک دی جاتی ہے آپ کو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہاتھ جو ہیں وہ ہم لے لیا ہے اور حضرت صاحب کے سپورٹ کر دیا محمد عمران آج ہیں لائیں ان کے کلے میں ہاتھ ڈالیں اور آپ کو آپ کی مردی کے مطابق آپ کو اپنے دل کے فیصلے کے مطابق حضرت صاحب کی نسبت کے لیے آپ کو ان کے کلیے کے آئے ہیں اور اس بات کی اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتے ہیں قدر کرنے کی توفیق محمد عمر یہ اممہ جی جی ہیں ان پاکی سٹی سے ان کا ان کے انہیں مغالبین بوتے ہیں کہ نمازیں بوتے ہیں کیونکہ بوتے ہیں وہ کافی عرصے سے جو ہیں نباری اور ان کی حاضری بڑی تھی اور اللہ آپ کی اس نسبت کو حضرت صاحب کو سب کے بیش کرتے ہیں آکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ مقبول ہے محضور سمائے محمد حیصل مجید یہ شہداد رفیق صاحب کے بھائی ہیں اچھا ہے بیٹا پیارا ہے امت بالکل چھوٹی ہے لیکن خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اس بات کو نبھائیں گے جو جو ان کے سب سے آپ سار کو تھوڑا سا ڈھام لیے کریں بیٹا ادھن آئیں اور اب اللہ کی اس جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اللہ آپ کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اللہ اللہ حضرت صاحب کی آپ کو نسبت میں دے دیا جاتا ہے اور اس میں اس کی قدر کرنی یہ آپ کے ذمہ داری ہے اور اس کو میری طرح سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو مندود کریں ہمیں آدل حق آدل حق جو ہے جو ہے جو ڈلفگار گروپ ہے سارے یہ سارے یہ سارے ینگسٹر ہیں یہ یہ ہائیکل عمرانہ کا زمانہ ہے اللہ پاک آپ نے اس فیصلے کو میں دعا کے لیے وہاں پیش کرتا ہوں اور منظوری ہو جائے ہم نے کم ہم نے منظور کر لیا ہے میرا کل اس لگتنا آپ کو کل کرنے کی توفیق دیں شبیر حسین چڑنر سے جو ہے چڑنر جو ہے یہ اگل ساں سے ان کے سار دمین سے اگل ساں کو بڑا نسبت ہے ان کے قدموں کی نسبت ہے اللہ آپ کو حمد طاقت دے اور قدر کرنے کی توفیق دیں آپ کو منظور کیا جاتا ہے اور پھر زی شان احمد ہے بابر علی ہے دونوں بھائی یہ نسبت ہے آقا علی کریم علیہ السلام کی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے وسیلے منظور کیا جاتا ہے اللہ کو بول کرے گا انشاءاللہ اللہ آپ نے اپنے قدر اللہ آپ کو طاقت دے اور احمد دے آسکر علی ہے یہ حضرت صاحب کے بھائی ہیں مبارک ہوئے ہیں یہ پوری فیملی جائے ہیں حضرت صاحب کی حضرت صاحب کے پیاروں میں حضرت صاحب کے پیار کرنے والے میں شامل ہو گئے ہیں ان کے لئے وہ ہار نہیں تھا بھائی ان کو اپر ہار ڈالے یہ دوسرا آجی عشرف بنے اللہ کرے مولیوں سے مری جان جاتی ہے مہنکہ اس لئے مہنکہ کہ بھائی خوشش کرنا چا مول بھی نپڑ جا وہ ایک بہت کر سکتے ہوئے ہیں ان کو بھائی خوش کریں ان کو بھائی جائے ہیں ان کو بھائی خوش کریں ان کو بھائی خوش کریں آیچہ بابا اسے پوچھے جی بابا اسے بات کریں آپ آگے ہوگی بابا اسے خطوا دے دیں یا ان کو آگے حکم جاری کر دیں ان کا رشتہ جانا ہے جڑکا نازک سا ہے تو اس میں باب بیٹے کے رشتے نہیں چلتے پینا پراما کے رشتے نہیں چلتے چلتے نہیں ایک ہی رشتہ چلتا ہے یا ادھر کا ہو جائے ہاں وہ کسی کا کچھ نہیں لگتے پھر بعد بھی یہ ہو جائے عمران رشید اتنے دیر میں ہم آجے ہیں عبدالرشید صاحب سے ہم نے ان کو بیعت سے نواتا تھا اور آج ان کے بیٹے کو نواتا جا رہا ہے یہ بڑا اچھا ہے بہت اچھا ہے اور اس کو درجہ دے دی ہے سلکار میں اور ان کو منظور کر لی ہے اب بھی جناب تخیر میں رہا اتا لینا ہے بہتا اور آگے ہے ایلی محمد عرفان مکتیف یہ افسر صاحب سے اب آپ مجھ سے وہ پاپا نی کا ارشاد ہے کہ چونکہ ایک دفعہ یہ ان کو چھوڑی پھر گئی ہے تو اب یہ ہے کہ آپ جب ان کو بزرور پڑے تو حدایت کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو آپ کو نہیں آسکتے ہیں کچھ ان کا وہ خیال گئی تھا کہ وہ بات یہ ہے کہ یہ سارے نانا لی یعنی سوٹی سام حضرت عبدالقادر سام ذہن پلہ رہے کے یہ ساری انہی کے دعاوں سے یہ سارے دنیا میں آئے دنیا پیدا ہوئے اب ان کو ایک پیار تھا مجھے بھی اس حسنی سے بڑا پیار ہے جہاں سے یہ لو جہاں سے اٹیشمنٹ انڈ کی ہو گئی مجھے وہ کر دیتے ہیں ہم اس بیعن کو تجدید کر دیتے ہیں ہدایت میں بدل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ بابای کہیں دعا کرو ایسا کرو آئے ہونے موی آئے سکتا ہے میرے بابای دعا کرو ایسا کرو آپ بہت اسوا سے نہیں کرنی کہتے ہیں جلیں شعبات جو حقیقت یہ ہے کہ میں ان کے اندر قریب ہی رہتا ہوں اور یہ بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے مجھے خوشی اسے بات کی لیکن تھوڑا سای اس بات کا تھا اس میں شک و شبہ کی گنجائش تھی کہ جس کو میں بھی جس کو پیار کرتا تھا یہ بھی اسی سے پیار کرتے تھے اسی کی اٹائجمنٹ ہو گئی تو پھر ان کو خیال آیا کہ مجھے تو حضرت صاحب کی طرف ہی پاپس لوٹنا اور مجھے نانا جی کی نانا جی کے رشتے کا زیادہ خیال رکھنا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں وہ جنم شریف میں چونکہ ہم کی رہائش ہے لیکن دور نیڑے کا فرق نہیں پڑتا لیکن اصل میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں میں نے بھی ایک گدوہ ٹرائی ماری تھی اور سوچا تھا کہ کہیں آگے نکل جائیں اس سے بھی جنم شریف سے بھی آگے نکل جائیں لیکن وہ نے مجھے بڑا پیار سے سمجھایا کہ دیکھو لاہور ہی میں زیادہ آپ کے لئے اچھی بات ہے تو ہوتا ہی یہ ہے کہ لاہور جہاں کہتا ہے نیڑے دا سٹاپ نیڑے دا ڈاکٹر نیڑے دا سکور نیڑے دا ہستال نیڑے دا پیر خانت چگڑا ہوتا ہے یہ سمجھ ساہب یہاں یہ مولیس ساہب کے داماد ہے تو مولیس ساہب یہاں مولیس سکورت کیا ہے یا انہوں نے اپنے مولیس سکورت کیا ہے تو ان کے چھوٹی میں گئے تھے یہ میڈیکل لیو لے کر پہنچ گئے ہیں بینک میں ان کی پوسٹنگ ہے اس لیے ذرا مشکل تھی ان کے لئے میں نے ان کو یاد دے رہی تھی کہ آپ دے شک نہ آئیں لیکن وہ کہیں میں میڈیکل لیو لے کر میں آگیا اللہ جی محمد عرفان بیٹا جی نوکری تو انشاءالتا ہم دعا کریں کہ ملی جائے آپ بھی دعا کریں لیکن سب سے زیادہ ان کی تمنہ یہی ہے کہ نوکری ملی چاہیے اب آپ کی اب آپ کی دعائیں شامل حال ہوں تو میری مشکل بھی آسان ہو جائے وہ ایسا ہوا کہ میں شروع شروع میں بھی ابھی ذمہ داری کے ملی تھی تو حضرت صاحب کے ایک مرید تھے جو سائن ان کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے جن کے بارے میں کتابوں میں بھی آتا ہے کہ وہ ناغ رستے میں ان کے وہ آیا تو وہ بڑے بچ بچا کے نکلیا ابو سامنے سمجھا کہ آج تو بڑے بھائی ناغ سے کھیلتے ہوئے آئے تو ان کی آگے اولاد تھی وہ آگے ایک دن کہن لگے کہ حضرت صاحب کی ان کا باپ ان کا مرید تھا تو اب ان کے اولاد بھی ہیں یہ بہت جا رہا ہے تو آپ ان کو مرید ہی کر لیں اب ہمارے باپن جائش بھی دیں یہ زیادہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لی آپ کو اس نظر کے ساتھ حضرت صاحب سے میں نے جا کے عرض کی میں نے کہا دیکھو جی میں ابھی اس مسئلے پر ابھی تو میں مہتاد ہوں برکل اور مجھے ابھی اجانت بھی نہیں مجھے بلی تو آپ کی طرح آپ وسیلے سے میں اس کو کر لیتا ہوں اس نسبت کے ساتھ جو ان کے باپ کے ساتھ آپ نے کچھ جو فرمائی تھی ہوا یہ کہ وہ یہاں سے گیا پہل تو جا کے بیمار ہو گیا وہاں باہت جلا گیا بیمار ہو گیا گھرواں کا پیسے بند کر دیا وہ پیسے بیجتا ہوگا گھرواں کا پیسے بند کر دیا بالے تو آ کے بیترزہ پر ٹھیلے لا دیئے اس نے کہا ہمیں نہیں بتا جی اب وہ پیسے کیوں نہیں دیتا اور یہ ہے کہ اب وہ جو ہے بیمار بھی کیوں ہو گیا اور پیسے کیوں نہیں دیتا میں نے کہا میں کیا کروں اگر یہ اید الازها agent اس سے پہلے اگر یہ اید الازهاinst تک ورس سے پہلے اور اس نے ہمیں پیسے نہیں بھیجے تو ہم پورے پورا فیملی یہاں بہتر دا آکے بیٹھ گئے دیرا یہاں نگا لیں گے جب تک وہ نہیں آئے گا اس وقت یہاں سے جائیں گے نہیں میں تو سیدھا بھاگ کر حرصہ کے پاس گیا میں کہا سرکار میں تو آپ ہی کی بجرد سے میں نے یہ صرف کا کام کیا تو میری تو جاندناب سرگاہ چھوٹیں یہاں مطلب ہے کہ وہ سارا فیملی آگے یہاں بیٹھ گئی لوگ کیا کہیں گے ہوا یہ کہ ادھر زہا بھی گزر گئی اور ارس بھی گزر گئی ارس بھی آخری دن جیسے دھروں میں سے مجھے ایک شخص نظر آیا وہ نے کہا سناؤ یاد مطلب اس شخص کا کیا بنا کہنا کہیں گے جب وہ دید سے پہلے آگیا تھا میری تو اید بھی بڑی فکر مندی میں گزری اور ارس بھی موقع پر بھی میں بڑا پریشان دہا دیکھوا کرتے کے آئے یہ تو بہت دبا پیر بانکار کوئی اتنا بہت دفعہ نا وہ لوگ ہیں وہ بہت دفعہ ایسی صورتیں عالی بن جاتی ہیں تو سوچ سمجھ گئی کام کرنا چاہیے ہم نے بھی بس آج شوکر صاحب کی یہ کہتے ہیں ریکومنڈیشن پر زیادہ کر لیا ہے گوھر کر لیا ہے اب دعا یہ ہے کہ آپ سب دعا کریں وہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں حلیتہ رہن کو کامیابی دے اور اپنے محبوب سے اتنا ہی کام لے جتنا محبوبوں سے لیا جاتے ہیں اس لیے جو یقین کریں بابا جی اگر مجھے پیار سے جو بردی دعا دیتے رہیں گے ان کی کرم نوازی ہے لیکن میں نہیں مدد دل سے چاہتا کہ میں بابا جی کے کوئی ایسی مہم جا کے ڈال دوں جس سے بابا جی میری خاطر فکر مند ہو اس لیے لیکن میں ہر ایک دعا کروں ہر وقت ہر وقت دھرتا رہتا ہوں اس بات سے یا اللہ کسی کے طرف سے کوئی ایسی خبر نہ ملے اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کوئی پریشانی میں اضافہ نہ ہو کسی کے گھروں میں بھی اضافہ نہ ہو کوئی پریشان نہ ہو تو آج میری یہ دعا ہے آپ سب دھوپ میں بیٹھے ہیں میں بڑائی اس وقت تفسردہ تھا جب یہ کیٹ کا بندبست نہیں ہوا انشاءاللہ اگرے سال تو اگر زندگی رہی تو اور زیادہ گھرمی ہوگی دا سن پہلے چلا جائے گا تو یہ سارے بندبست انشاءاللہ کریں گے اور میں آپ سب لوگوں کو دل و جان سے آپ کے لئے دعا کو ہونے کے کوئی نیمان ایسی نہ ہو جو جس سے آپ محروم رہے کوئی ایسی خوشی نہ ہو جس سے آپ یہاں سے محروم ہو کر واپس لوٹیں اور آپ نپاک آپ کو ہاتھ طرح سے نوازیں مجھے مجھے بیبیوں کی انتہائی فکر رہتی ہے اس لیے کہ یہ لوگ اپنا پتہ نہیں کس طریقے سے اپنا گھر بچا کے رکھتے ہیں انہوں نے گھر بچائے ہوئے ہوتے ہیں ورنہ ان کے اوپر پتہ نہیں کون کون سی سر پر تلواریں جو ہیں وہ لٹک رہی ہوتی ہیں یہ نہیں ہوگا تو یہ کر دیں گے یہ نہیں ہوگا تو ایسے کر دیں گے کرتی ہیں کام پتی ہیں بچاری مال کا تیری مغلوق ہے تو اپنا کرن فرما رات کو بھی انہیں کے لئے دعا کر دی تھی اپنے اور آپ سب لوگوں کے لئے بھی دعا گو ہیں اپنے اپنے فرائض کا خیار رکھیں اپنے گھروں میں پیار رکھیں اپنے گھروں میں محبت رکھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ آپ کو اس چیز کا جواب دے ہونا ہے عورتیں جو ہیں یہ بیبیاں بچیاں یہ ہر گھر میں ہوتی ہیں ہر گھروں کی بچیاں بیبیاں ہوتی ہیں ہمارا جیسے خیال ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں دوسرے گھروں میں خوش رہیں تو جو ہمارے گھر میں آئے وہ بھی ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں اور ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ان کی خوشیوں کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے تو میری سب ان سب چیزوں کے ساتھ دعا اور آپ کی تصریب آبری اور شمولیت کی وجہ سے آپ کی حاضری سے جتنی مجھے خوشی ملی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوشیوں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے مہربانیوں اور کرنوازیوں اور آقا علیہ السلام کی رحمت ناظرہ فرمائے اللہم صلی اللہ وسلم و بارک اللہ محمد و عالی بقدر حسنِ کا و جمالِ کا و نورِ کا و اکمالِ کا لا الہا اللہ محمد الرسول چند افراد نے لیا ہے سب ہی نے بڑھ چڑھ کر لیا ہے پتہ نہیں اپنے کس طریقے سے اپنے محبت کا انہوں نے کس سہاں سے کہاں سے کوئی سلسلہ کیا میں اس نے بھی کل بات کر رہا تھا تو وہ ہم کہہ رہے تھے کہ بابا جی نے وہ مولوی صاحب فرمائے تھے کہ اگر ہوا تو پھر کیا دیا نہ ہوا تو پھر دیا تو یہ اصل میں بات آج حالات ایسے ہی ہیں کہ نہیں ہے پھر بھی دیا ہے اور یہی سخاوت ہے اللہ منظور اور لکور فرمائے آپ کی تمام آپ کی تمام اللہ تعالیٰ خوشیم بلیئے میں پھر دوبارہ دوبارہ گو ہوں اللہ سب سے اصل میں بات کریں پھر قدرِ خسنِ کا و جمالِ کا و جمالِ کا باہر تشریف لے جلیں باہر نماز ہو جائے گی زہر کی اور اس کے بعد پھر وہاں ہی لنگت لگ جائے گا پھر